تو وہ تو کنفرم یہاں پہ پلی اوپ کے اندر ہے اور جیٹی کا تو آنا پہلے سی میں نے بتا دیا تھا اب ناممکن ہے لیکن آج لگ بگ سبھی ٹیموں کے جو راستے بند ہونے چاہیے تھے وہ بند ہو گئے ہیں یعنی کی سٹرگل زیادہ ٹیموں کی بیچ بچا ہے نہیں ایکچول میں سٹرگل کن کن ٹیموں کے بیچ ہے اس پوائنٹ سٹیبل سے کنفرم بتا چلے گا اور کیا ایسار اچ کی بیچ میں بھی سٹرگل رہا ہے یہ بھی بات ہم کریں گے تو ویڈیو کے ان تک آپ کو بنے رہنا ہے اس میں کوئی طرح کی کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبال لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں اس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیکی آر کے پاس ابھی انیس پوائنٹ ہیں یعنی کہ انہیں اب اور کوئی جیت کی درکار بھی نہیں ہے اور ان کا اب کوئی میچ بھی نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوالی فائی تو وہ کنفرم کر چکی ہے سولہ کے بعد ہی کوالی فائی ہو جاتا ہے تو وہ تو انیس پوائنٹ ہیں کہ تین پوائنٹ ان کے پاس زیادہ ہے نہ کوئی نیٹرن ریٹ دیکھنا نہ کچھ اور دیکھنا ان کو تو بس صرف کھیلنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجستان رویل کا ایک میچ بچا ہوا ہے آلریڈی ان کے پاس سولہ پوائنٹ ہیں تو کوالی فائی تو وہ بھی کر گئی ہیں اگر ایک میچ اور جیت لیتی ہیں تو اٹھارہ پوائنٹ ہو جائیں گے اگر رد ہوتا ہے تو سترہ پوائنٹ ہو جائیں گے یعنی کہ دو نمبر ہی پوزیشن رہنے والی ہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ اگر اور ہار جاتے ہیں اور چینہ ہی اچھے سے جیت جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے جو نیٹرن ریٹ کے معاملے میں دو نمبر پر چاہنا ہی آ جائے اور تین نمبر پر یہ راجستان رویل چلی جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ راجستان رویل پلی اوپ سے باہر ہو جائے پلی اوپ پر اندر انٹری کر چکی ہے سندرائیجر ہیدر آباد کے سارے میچ ہو چکے ہیں چودہ کے چودہ اور ایسے میں ان کے پاس دو رد ہوئے ہیں ان کے آج والا رد نہیں ہوتا تو بھی وہ لگ بگ پہنچ چکی تھی بکوز پندرہ ان کے پاس تھے اور اس کے بعد وہ چوتھے سے تو نہیں جھکتے فائنلی بات یہ تھی فائنلی ان کے پاس سولانک ہو گئے ہیں اور سولانک ہو گئے ہیں تو کنفرم یہ بھی ہے کہ یہ بھی ٹیم کٹ اوف کی اس سیڑھی کی اوپر چلی گئی ہے جو کی سولانک لے لے گی ٹیم وہ تو کنفرم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلی اوپ میں ہے تو یہ ٹیم بھی پلی اوپ کی اندر چلی گئی ہے تو کل ملا کر بات یہ رہی کہ راجستان رویل چلی گئی کے کے آر چلی گئی اور جو سنرائیجر ہیدر آباد ہے وہ بھی آج چلی گئی ہے پلی اوپ کے اندر جی ٹی کا سوپنا صاحب ہوئی چکا ہے اس کی ہم لاشٹ میں بات کریں گے اب اس کے بعد بچتی ہے سی ایس کے جو کی چوتھے نمبر پر ہیں اور ابھی تک ان کے پاس چودہ پوائنٹس ہیں نیٹر انڈیٹ ان کی پلس پوائنٹ فائف فائف تھری کی ہے جو کی اچھی خاصی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک میچ بچا ہوا ہے تو وہ اگر جیت لیتے ہیں تو کہنے کہیں سول آنکھ ہو جائیں گے تو پھر ان کو نیٹر انڈیٹ نہیں دیکھنی پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک میچ جیت لیا اور نیٹر انڈیٹ کی ضرور نہیں ہے کہ ان کے بھی سول آنکھ ہو جائیں گے تو اوپر سے کیکیار کی سولہ سے اوپر یعنی کی انیس ہنگ ہیں اور کم سے کم ہیں اگر بات کریں تو سول آنکھ تو ان کے آر آر کے ہیں ہی ہو سکتا 18 ہوں تو دوسری ٹیم یہ ہو گئی اسار اچھ جن کے پاس سول آنکھ ہیں وہ بھی ہو گئی اور چوتھی نمبر پر سی ایس کے جو کی چودہ آنکھ ہیں اگر جیت لیتی ہے ایک میچ جو بچا ہے وہ تو ان کے پاس بھی سول آنکھ ہو جائیں گے پھر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی وعد نہیں رہے گا کنفرم یہ چیار ٹیمے ہی جانے والی ہیں اور یہ چلی جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر سی ایس کے ہار جاتی ہے تو اگر سی ایس کے ہار بھی جاتی ہے تو آر سی بی کا بھی ایک میچ بچا ہوا ہے جن کے پاس ابھی بھی یہاں پہ بارہ آنکھ ہیں اور ایک میچ اور جیت لیتی ہیں تو ان کے بھی چودہ آنکھ ہو جائیں گے لیکن ایڈ دیس ٹائم ان کی جو نیٹرن ریٹ ہے وہ پوائنٹ تھری سکس پائیپ کی ہے پلس کے اندر ان کی ہے لیکن لگ بک پوائنٹ دو سو کے قریب ان کی نیٹرن ریٹ کم ہیں تو ایک تو یہ کہ سی ایس کے اگر ہارے تو بہت بری طریقے سے ہارے تو ان کی نیٹرن ریٹ پٹ جائے اور دوسرا یہ کہ اگر آر سی بی جیتے اسی سمیں تو بہت اچھے طریقے سے جیتے تاکہ ان کی نیٹرن ریٹ گروہ ہو جائے کل ملا کر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں یہ مسکت ہے تو آر سی بی ہے وہ جا سکتا ہے چودہ چودہ آنکھ ہوں گے تو پھر چودہ آنکھ اوروں کے بھی ہے جیسے ڈی سی کے بھی چودہ آنکھ ہیں لیکن ان کی نیٹرن ریٹ کم ہیں اور دوسری بڑی بات یہ بھی سب چمسچا کا بشی ہے کہ ان کا چودہ کے چودہ میچز ہیں وہ ہو چکے ہیں تو وہ تو کسی بھی حال میں نہیں جا سکتے کیونکہ اگر بات کریں ہم اب بھی اسی حال میں تو وہ اور میچ نہیں کھیل سکتے اور سی ایس کے ان سے تو اوپر ہے ہی اور ان سے اوپر تو رہنی ہے یہ تو کنفرم ہونے والا ہے ان سے نیچے تو نہیں جائے گی نیٹرن ریٹ اور نیچے بھی جائے گی تو جب جا سکتی ہے جب آر سی بھی کی اوپر جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دلی کا پتہ کٹ گیا ہے اس کے بعد لکنوں کی بات کریں تو ان کا بھی پتہ کٹ چکا ہے انکھ ان کے پاس بھی چودہ ہیں لیکن چودہ کا کیا کریں نیٹرن ریٹ اب بھی دلی سے بھی کم ہے تو ان سے اوپر تو کیا آئے گی اور آر سی بھی سے بھی کم ہے آپ سو سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی بات نہیں بن رہی کل ملا کر بات کریں تو پی بی کی ایس ان کا تو بارہ انکھ ہیں بارہ انکھ لکھو سکتے ہیں کیونکہ ان کے چودہ کی چودہ میچ ہو چکے ہیں ممبئی انڈینز کی بات کریں تو ان کا ایک میچ بچا ہے اور وہ دس انکھ لے سکتے ہیں جیدے سے زیادہ یہی جیٹی کا حال ہے کہ ان کے بھی یہاں پہ آج چودہ میچ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کل ملا کر آٹھ انکھ ہیں اور وہ آٹھ انکھ پر بھی سنتوشت کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی داز بھی نہیں ہے ان کے پاس تو یہاں پہ جو ٹکر کی میں نے بات کری ہے وہ صرف اور صرف آر سی بھی جیویت ہے اور سی ایس کے جیویت ہے لیکن سی ایس کے کی پوسیبلیٹی ہی زیادہ ہے بکوچ سی ایس کے کو صرف میچ جیتنا ہے پس اگر وہ میچ جیت جاتے ہیں تو وہ پلی اوپ میں چلے جائیں گے اگر وہ میچ رد ہو جاتا ہے تو بھی وہ پلی اوپ میں چلے جائیں گے اور اگر اچھے نیٹرن ریٹ سے جیت جاتے ہیں تو پھر تو کوئی ان کو روکے گا بھی نہیں ویسے بھی دیکھا جائے تو اگر وہ کیسے بھی ٹوٹ بھاج کے بھی کیسے بھی میچ اس کو جیت لیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلی اوپ میں چلے جائے گی بات رہتی ہے آر سی بی کی تو آر سی بی کو ٹوٹ باج کے نہیں جیتنا ایک تو بات یہ پہلی بات تو یہ کہ پھل سٹرائک ریٹ سے جیتنا ہے یعنی کہ ایک ایسی سٹرائک ریٹ سے جیتنا ہے جس سے کہ ایکچولی میں ان کا گروت بہت بڑیا ہو جائے اور پھر دوسری پریڈکیشن یہ کہ اس چینائی کو نہ کیول ہارنا ہے بلکہ ان کو بھی بہت بورا پٹنا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں جیتا جا سکتا جس سے کہ وہ جیت جیت کے بھی کم سے کم نیٹرین ریٹ ہائی کر لیں اپنا آر سی بی کیونکہ پوائنٹ دو سو کا فرق ہے تو کافی زیادہ فرق ہو جاتا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سی ایس کے چلو وہ جیت بھی جائے اچھے سے تو دوسری بات یہ ہے کہ سی ایس کے اتنا پٹ کر نہیں ہارے گا سی ایس کے اگر ہارے گا تو وہ بھی کچھ پاس میں لگا کر ہارے گا تو وہ بھی ان کے لیے بیٹر نہیں ہے اگر ایک پوائنٹ بھی نیٹرین ریٹ میں اوپر چلے گئے تو بھی کوئی فائدہ نہیں اس لیت کا آر سی بی کے لیے کہنے کا مطلب چانسز یہ ہی رہنے والے ہیں کہ جو تین ٹیمیں کے اکی آر راجستان اور ایسا رج پلی اوف میں پہنچ چکی ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے چوتھی ٹیم سی ایس کے بننے والی ہے پھر ایک بار سے ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ آر سی بھی جس ٹیم نے پہلے راؤنڈ کے اندر اتنا بورا پردرسن کیا تھا کہ وہ مطلب لاسٹ پوزیسن پر تھی ایم آئی بھی اس سے اوپر تھی ڈی سی بھی اس سے اوپر تھی آٹھویں نومے نمبر پر اور اس کے بعد وہ نے اتنا پروگریسیو کام کیا کہ وہ پانچویں نمبر پر آگئے اور وہ چوتھے نمبر پر بھی آ جائیں گے اگر میچ بھی چھٹے نمبر پر ہیں ابھی وہ لیکن وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچویں نمبر پر تو آسانی سے آ سکتے ہیں چودہ آنگھ ان کے پاس بھی ہو جائیں گے اور ان کی نیڈرنڈ بھی کافی ہائی ہے دی سی سے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے پانچویں نمبر پر آؤ چھٹے پر آؤ ساتویں پر آٹھویں پر نومے پر دسویں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ پر ٹو فور کے اندر نہیں ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ پلے آف میں تو انٹری نہیں کر سکتے جیسی دسویں نمبر والی ٹیم بھار جائے گی ویسی ہی پانچویں نمبر والی ٹیم بھار جائے گی یہ تو بہی بات ہے کہ اگر آپ کو سکولر سیپ ملنی ہے نبے پلس کے اوپر اور آپ کے مان لیسی ہے کہ 89.99% آگئے تو کوئی فرق فائدہ نہیں پھر چاہے آپ کے 80 آئیں اور پھر چاہے 89.99% آئیں سکولر سیپ تو آپ کو جب ہی ملتی جب وہ 0.01% ہو رہا تھا تو یہی بات ہے موسیقی موسیقی